میں ایک بزنس مین ہوں میں آپ لوگ کے سامنے آیا ہوں یہاں پر آپ کو حیبیچویٹڈ فروٹر کے بارے میں بولنے کے لئے اس کا نام ہے عبدالخیم خان اور پیرد زوہب اس کے نام پر آلیڈی ایف آئر ہو چکی ہے اس کے تین ایف آئر ہو چکی ہے ایک شالی بندہ میں ہو چکی ہے ایف آئر ایک پنجا گھٹا میں ہو چکی ہے ایک حسینی علم میں ایف آئر ہو چکی ہے میرا ریزن ہے آپ لوگ کے سامنے یہاں آنے کا اور آج کل جو چل رہا ہے ایویشن کے نام پر گرانڈ سٹا فاندلنگ جوپس کے لئے یا کیابن کرو کے لئے تو آج کل چل رہا ہے ایویشن فروٹ میں آپ لوگ کے سامنے اس کے بارے میں آویر کرنے کے لئے آیا ہوں یہ بندہ آپ کے ساتھ کیا فروٹ ہوا میرے ساتھ یہ فروٹ ہوا کہ یہ بندہ یہ بندہ میں کوئی انویسمنٹ کے لئے اپروچ کر رہا تھا پہلی بار میں ایویشن کے انویسمنٹ میں میں ایویشن کے انویسمنٹ میں ایویشن کے انویسمنٹ میں ایکٹیو بزنس پارٹنر سیونٹی فائی پرسنٹ شیئر ہولڈرز کے لئے تو میں پورس ٹائم اس کو ڈینائی کر رہا تھا دن میں انٹرنیشنل ٹور پہ تھا ابراٹ میں تھا میں کانٹینیو اس کے میسیجز آرین تھے میں کو جیسا میں انڈیا کو آیا تھا ٹھوٹین میے کی دن 2019 کو تو یہ بندہ میرے واتس اپ سٹیٹس پہ دیکھے کانٹینیو میرے کو میسیج کنا شروع کرا تھا اور بعد میں میرے گھر پہ آ کر روز رات کے ساڑھے گیارہ سے لے کے صبح کے ساڑھے دستہ گھر پہ ویٹ کرتا تھا میرے سے ملنے کے لئے ایسے ہی تین تین ہفتے تک ایسے ہی چلا تھا پھر چوتھے ہفتے میں اس کے والدہ جو کی انی سلطانہ ہے ان کا نام ان کے والدہ فون کرے تھے میں کو ان سے آکے ایک بار ملنے کے لئے میں وہ ہفتہ بھی ان سے نہیں ملا تھا پھر بعد میں ان کے والدہ سے میں ملاخت کرا تو جھوٹی پرامیس کھا کر ہولی بوکی جھوٹی پرامیس کھا کر کنونس کرے میرے کو تو سپوٹ پہ میں جب ہی ان کو دو لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیا تھا جب ان کے والدہ سے بات کرا تھا میں والدہ سے خسابہ سامیہ قدیر إن کے بال ایک آکانٹ میرے کو دیا تھے سامیہ قدیر کونو نے سامیہ قدیر سامیہ قدیر میں کو بات نکراب چیک کر سامیہ قدیر تو ان کے والدہ کا نام نہیں ہے انہوں نے یہ ایک آ Po ٹرانسفر کر دیا تھا ان سے بات کرنے کے بعد بایسے ہی تیں ڈیس کے اندر میں باقی کا آمان ٹری لاک روپیز بھی میں ان کو آن لین ٹرانسفر کر چکا تھا میں پہلے ان کو پانچ لاک روپے دیا تھا تین چار مہنے کے بات انہوں آفیس اوپن نہیں کرے تھے بات میں میں کوئی یہ بول رہا ہوں تھے کہ کچھ لاؤسس ہو چکا کچھ لاؤسس ہو گیا کچھ رینٹ بڑھ گیا تو میرے سے ون لاک روپیز کا ڈیمائنڈ کرے تھے تو میں جب ان کو ففٹی تاوزن دیا تھا ٹوٹل ان کو پانچ لاک پچاس ہزار میں ان کو ڈیمائنڈ کر چکا ہوں بعد میں میں کروس چیک کر رہا ہوں اور بعد میں میں ان سے میسیجز کر رہا ہوں تھا تو انہوں میرے میسیجز کا ریپلائی نہیں کالز کا ریپلائی نہیں دے رہن تھے بعد میں میں کوئی معلوم ہوا کہ ایک ابھی ایک ایویشن اکیڈمی ڈالے تھے انہوں بنزا ریلز پہ سری بزنس ٹاور اوپسٹو سلور سالٹ روڈ نمبر وان پہ میں جب جا کے ان سے پوچھا تھا کہ ملک پیٹ کے برانچ کا کیا ہوا ہوا تو جب انہوں میرے کو یہ بول رہے تھے کہ وہاں پر کچھ سیویل سوٹ کا ماتر چل رہا بلڈنگ یہ ساڑھے پانچ لاک روپے دیا آپ کی ملک پیٹ کے آفیس کے لئے وہ آفیس اوپن ہوا ہی نہیں ابھی تک آفیس اوپن نہیں کر رہے تھے میں جب پھر اونر سے جب معلوم کرا تو ٹین مہینے میں ان کا ایکریمنٹ ختم ہو رہا تھا اب وہ وقت کتا ہو گیا ٹوٹر انہوں میں ان کو دیکھے دو سال ہو چکا ہے ابھی دو سال میں ابھی تک اوپن نہیں ہوا نہ آفیس اوپن کرے نہ ہی میرے کو آفیس پہ کہیں بٹھائے نہ ہی میرے کو کچھ اس سے پروفٹ ہوا پھر بعد میں میں کراس کر رہا تھا کہ وہ آفیس ہی تین مہینے میں چار مہینے میں ان کا جو رینٹل اگریمنٹ ہے وہ ایکس پر ہو رہا تھا پھر میں ان سے کنٹینیوم میسیج کرنا شروع رہا تھا واتس اپ پہ کال کرنا شروع کر تھا کیونکہ ان کا کال لگتا ہونے تھا ان سے بات ہونا ہو تو صرف واتس اپ پہ کانٹاکٹ ہونا پڑتا تھا نارمن کال کوئی کرنے سکتے تھے انکامنگ کال کر دیا تھے انہوں پھر بعد میں میں ان سے پوچھا کر آ تو انہوں بیچ میں ڈالی چلے گئے تھے پھر میں بعد میں میں کو معلوم ہا کہ ڈالی اوچی ٹی ٹراننگ کیلئے لے کے گئے تھے بچوں کو سٹوڈنٹس کو بنزرہ ہلس کے آن جاپ ٹریننگ دیتے بول کے پھر میں وہاں پر بھی گیا ڈالی جانے کے کا برانچ اوپن کروں گا ویسے دیکھتے دیکھتے لوگ ڈال پرسٹ آ گیا لوگ ڈال کے بات میں جیسا لوگ ڈال اینڈ ہوا میں ان سے پوچھا تھا کہ آپ کب آفیس اوپن کر رہے ہیں ویسے ہی ڈینائی کر دیا تھے میرے کو کیونکہ میرا کچھ فیننشل سٹیٹس بھی فیلال میں سٹک ہو گیا میں آفیس نہیں کھول ہوں تو ابھی آفیس میں ابھی نہیں کھولتا ہوں بلکہ میں جب ہی میں ایک سامر بتایا تھے تو میں پہلا فرسٹ پیٹیشن ڈالا تھا شالی بانڈا میں 27th august 2020 میں تب میرا پیٹیشن ہی کلوز ہو گیا تھا دوسرے دن ہی میرا پیٹیشن کلوز ہو گیا شالی بانڈا بھی ایسے کچھ بھی ایکشن نہیں ہوا ایکشن کچھ نہیں ہوا بات میں میرا پیٹیشن کلوز کر دیا بول کے کی سیویل سوٹ ہے آپ کا ماتر سیویل کا ہے آپ کا ماتر سوٹ ہے جب میرا پیٹیشن ہی کلوز کر دیا تھے پھر بعد میں میں کمیشنر صاحب انجنی کمار صاحب پی ایٹی ایس آفیسر سے میں ان سے فون پر بات کراتا اور میں ان کو پرسنلی میسج کراتا ویسے ہی میں ترون جوشی صاحب جوائنڈ سی پی تھی اُن کو بھی میسج کراتا اور ڈی سی پی صاحب بھی میں پرسنلی میسج کراتا اور کال پر بات کراتا ٹی سی پی صاحب میری بات سننے کے بعد ECP فلکرما ماجد صاحب کو کال کرے تھے اور ماجد صاحب میں کو کال کرنے کے بعد میں اسے بات کرے بات کرنے کے بعد میری information لیے اور اتھی دیر میں شالی بندہ سے میں کو کال آیا تھا پھر میں واپس گیا شالی بندہ پورے documents لے کے submit کرنے کے بعد spot پہ میری F.I.R. بک کرے تھے میری F.I.R. بک ہوئی تھی 20 جون کے دن last month 20 جون کے دن میری F.I.R. بک ہوئی تھی اور 14 جولائی کے دن اس کو اٹھائے تھے اس کے تیسری بیوی کے گھر سے prince colony بہادر پورا اٹھانے کے بعد تین گھنٹے میں ہی اس کو بیل مل گیا تھا تین گھنٹے کے اندر ہی اس کو بیل مل گیا تھا پھر میں پھر واپس اس کو پی اے سے بیل مل گیا تھا پھر میں واپس جا کے ڈی سی پی صاحب سے میں پرسنلی پھر سے ملاؤں اور پھر سے ملنے کے بعد میری F.I.R. کوپی اور ساتھی ایک ساتھی میں ساتھی میری F.I.R. submit کراؤں وہاں پر اس کے نام پر ایک دوسری F.I.R. ہو چکی تھی حسینی علم پی اے سے کہیں سے بھی ہم لوگ کو کوپریٹ نہیں ملا سری نیواز کمار صاحب نریش کمار صاحب جو کی حسینی علم کی C.I.E. انسپیکٹر ہے انہوں ہم لوگ کو کوپریٹ کرے اس کے بعد اس کے اوپر F.I.R. book کرے F.I.R. book کرنے کے بعد اس کو ابھی پتہ چلا کے ابھی ریمائنٹ ہو چکا ہے ہم لوگ کو معلوم واقعی کیونکہ میں آج پی اے کو گیا تھا جانے کے بعد مجھے معلوم ہا کہ وہ ریمائنٹ ہو چکا ہے میرا ریزن ہے آپ لوگ کے سامنے آنے کا جو آج کل فروڈ چل رہا ہے ایویشن کے ریلیٹیڈ وہ فروڈ کے لیے میں آپ لوگ کے سامنے آ رہا ہوں میں ڈیمائنڈ کرتا ہوں ایسے لوگ کے اوپر سٹکٹ ایکشن لینے کے لیے ایسے لوگ جو آج کل بچوں کے لیے جو آج کل کا یود ہیں آج کل کے بچوں کے لیے جو سپوائل کر رہا ہے ان کا کاریر سینگ آبوٹ ایویشن کے تعلق سے ایرپورٹ آپریشن اور گرانڈ سٹاف ہانڈلنگ کے لیے یا پھر کیابین کرو کے لیے ایسے لوگ کے لیے میں ڈیمائنڈ کرتا ہوں حکومت سے اور کمیشنر صاحب سے کہ اس کے اوپر سٹکٹ ایکشن لینے ایکشن لینے اور اس کو پیٹی آکٹ میں بک کریں کیونکہ میرے تعلق سے نہیں ایسے بہت سارے سٹوڈنٹس ہے جو کی ابھی فیلال اس کے جانسے میں پھل چکے ہیں بھی وہ سٹوڈنٹس تھوڑے آ رہے ہیں اور تھوڑے جنے میں اپیل کرتا ہوں دوسرے سٹوڈنٹس کے جو آلیٹی پہلے سے اس کے ایفیکٹیٹ ہو گئے اس کے ساتھ پرابلم میں آگے میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگ بھی اپنے نئی نیرس پیس کو جائیے نیرس پولیس ٹیشن جو کی بچوں کا کریر خراب کر رہا ہے بچوں کا لائف سپوائل کر رہا ہے ایسے لوگوں کو سک سے سکت سکت سزا ہونے کے لیے میں ڈیمان کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مدر بھی انوالمنٹ ہے اس کے مدر کا نام انی سلطانہ ہے جو کی میں کو فرس ٹائم پہ کنونس کرے تھے پیمنٹ کے لیے جب میں ان سے ملا میں اسے کنونس کرے تھے ہولی بک پہ پرامیس کھا کے میں اسے کنونس کرے ان کو ان کو دیکھنے کے بعد میں سپاٹ پہ ان کو دولا کر پہ ان کے اکانڈ میں ٹرانسور کرا بعد میں ٹین دیس کے اندر ہی میں ان کو باقی کا ریسٹ آف آمان ٹرانسور ہوں مدر کے علاوہ کوئی اور بھی انوالمنٹ ہے اس کے اندر ان کی تھرڈ وائف سالیہ انہوں بھی انوالمنٹ ہے انہوں مین کرائم پارٹنر ہے ان کے ساتھ کیونکہ انہوں اسے ریسپشن کام کرتے تھے ریسپشنیسٹ کام کرتے تھے انہوں بھی ان کے ساتھ انوالمنٹ ہے بہت سارے سٹوڈنس ہیں ابھی جو کہ ابھی جا رہے ہیں فائر بوک کرنے کے لیے اور میں تھوڑے سٹوڈنس کو میں معلوم کر رہا ہوں تھوڑے سٹوڈنس ڈر رہے ہیں اس کے اوپر کمپلین کرنے کے لیے ان لوگوں کی اوریجنل پاسپورٹ اس کے پاس ہی رکھے ہوئے تھے اوریجنل سٹیفیکٹ بھی اس کے پاس رکھے ہوئے پولیس اور حکومت سے کیا چاہ رہے ہیں میں پولیس اور حکومت سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بچے کے جو جو اوریجنل پاسپورٹ اور سٹیفیکٹ اس کے پاس فسے رہے ہیں وہ ریلیس کروانا اور ان کے جو جو بھی پیسے باقی ہے جو بھی پیسے جو لے کے فروٹ کر رہا ہے سٹوڈنٹ کے ساتھ میں سپیشلی ریکویس کرتا ہوں ہمارے کمیشنر صاحب سے انجینی کمہ صاحب سے کی اس کے اوپر سٹکٹ ایکشن لینے کے بعد اس کے جتنے بھی فروٹ کر رہا تھا اس کے پیسے ریفرنڈ کروانے کیلئے کوشش کریں اور ساتھ اس کے جتنے بھی اوریجنل پاسپورٹ اور ڈاکیمنٹ سے وہ ریٹن کرانے کی کوشش آپ کہاں کہ رہنے والی میں یہاں ہی ہی آئیدر آباد کا رہنے والا ہوں میرے پیمنٹ کرنے سے پہلے میرے اوریجنل چیک اس کے پاس رہ گیا ہے اور میرے اوریجنل اگریمنٹ پیپر بھی رہ گیا ہے اس کے پاس میں جب پیسے دینے کے بعد وہ ریٹن تو کرا ہی نہیں نہ میرا چیک کرا نہ میرے اوریجنل پیپر چیک پیمنٹ کرنے کے پاس آپ چیک ریٹن نہیں کریں نہ چیک ریٹن کریں چیک بھی ان کے پاس ہے اور اوریجنل پیپر بھی اپنے پاس رکھ لیے میں ان کو پورچھا تھا اوریجنل پیپر کے لیے تو بول دائیں کہ ہمارے پاس ایسی طرح ہے میں آلڈی تو انفرم کر چکا ہوں بینکرز کو چیک روکنے کے لیے اور آلڈی میں انفرم کر چکا ہوں اپنے پیس لیمیٹ میں اگر اسی کا کچھ میسیوز کرتے ہیں تو میں بھی اس کے تعلق سے میں ایکشن لینے لگا اس کے اوپر